عمران خان صاحب کے لئے ایک بری خبر آئی ہے اور ایک اچھی خبر آئی ہے ایک بری اور ایک اچھی خبر کے علاوہ ایک شوکنگ خبر ہے میں جانتا ہوں پچھلے دس سال کا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ختم ہو گیا باہر آئے ہیں اس میں سے کامران خان صاحب you are the limit seriously پرویز علاہی سیاسی فائدے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں پرویز علاہی پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے پرویز علاہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہ ووٹ نہیں ملیں گے انہیں فون کر کے کہا گیا کہ آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندو بس کیا جائے اندر اندر مودی پاکستان آنے کے لئے رضا مند ہو چکے ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے اسلام علاہ و ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو عمران خان صاحب کے لئے ایک بری خبر آئی ہے اور ایک اچھی خبر آئی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک میرے خیال میں جو شاکنگ خبر ہے ایک بری اور ایک اچھی خبر کے علاوے ایک شاکنگ خبر ہے کہ کچھ اور تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا جاوے چوئی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کولم جو ہے وہ جو ان کی سورس ہے وہ جنرل باجوا کے ذرائیں ہیں جہاں سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ساری انفرمیشن ہم نے ہمارے پاس بھی تھی اور میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کافی اس میں سے کچھ انفرمیشن میں شیئر کر چکا ہوا تھا تو انفرمیشن یہ ساری وہیں سے آ رہی ہے تو انہوں نے کچھ مزید تفصیلات بھی شیئر کی ہیں ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لیکن کچھ اور ذرا دیگر خبریں جلدی جلدی شیئر کر لیں ایک تو موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے سرکاری دورے کے اوپر چلے گئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان برادر ممالک کے جو سربران ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی اور آرمی چیف کا دور ہے سعودی عرب اور یو اے ہی چار سے دس جنوری تک جو ہے وہ چلے گا تو یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے اب اس کے اوپر کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر جو ہوتی ہیں وہ کامران خان صاحب کی وہ آرمی چیف کے لئے ہمیشہ ہو رہی ہیں اور چاہے وہ جنرل باجوا تھے اور اب موجودہ آرمی چیف ہیں وہ آٹومیٹکلی تعریفوں کے پل جو ہیں وہ موں سے نکلتے ہیں کہ جی آپ مت کیجئے گا جا کے ان کو مت کیجئے گا کیونکہ سیاستدان جو ہے نا یہ آپس میں بیٹھ نہیں رہے اور جب تک یہ بیٹھ رہے نہیں ہیں تو آپ کوئی ان کی مدد نہ کیجئے گا جا کے عمران خان صاحب جب وزیر آسم تھے تو آپ کو اس وقت جب جنرل باجوا یہ سب کچھ کیا کرتے تھے کامران خان صاحب آپ کو اس وقت یاد نہیں آتا تھا اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہاں میں جنرل باجوا کو منع کروں کہ جی آپ جا کے عمران خان کو یہ جو فیڈنگ کر رہے ہیں جو جو لولی پاپ موں میں ڈالتے ہیں یا وہ جس طرح انہوں نے چودری پرویج لائی صاحب نے کہا تھا جی نیپیاں بدلی جاتی تھیں اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا تھا کہ آپ نے اس قسم کی انسٹرکشن جنرل باجوا کے دینی ہے کہ جناب مت کریں اس کے لیارڈ پیار اٹھانا بند کر دیں آپ کو اس پر قیاد نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ کٹھے نہیں بیٹھتے کون نہیں بیٹھتا کون کہتا کہ میں نے نہیں بیٹھنا کیا وہ موجودہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا یا عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا وہ جو ایک چھوٹے بچے کی طرف زید کرتا ہے الیکشن کی ریٹ دیں الیکشن کی ریٹ دیں جب تک الیکشن کی ریٹ نہیں دیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے اس نے کیا ہے یا موجودہ حکومت کر رہی ہے کون ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگا رہا ہے کہ جناب ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ ان سے بات ہی نہیں کرنی ہم نے تو مذاقرات ہی نہیں کرنے یہ سیاستان اس طرح کرتے ہیں وہاں جا کے آپ کیوں نہیں بولتے عمران خان کا موں سے نام لیتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے بس کر دیں مطلب میں جانتا ہوں پچھلے دس سال کا پروجیکٹ ہے کافی آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا پروجیکٹ ختم ہو گیا بہت باہر آئیں اس میں سے اپنے اس دل کا جو پیار ہے نا ضمیر سے وہ جو آواز آتی ہے کہ نہیں عمران کوئی سپورٹ کرنے نکلیں اس میں سے have the guts to say کہ عمران خان جو ہے اس کے لاد پیار اٹھانا بند کریں اور کتنی دیر اٹھائیں گے کتنے سال اور اسی طرح ہی کرتے رہیں گے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے پچھلے دس سال میں اس شخص کو اتنا سپورٹ کر کر کے کر 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 کے ڈیڈیڈ منٹ کے آپ کے سوال ہم نے دیکھے ہوئے انٹریو کے اندر جب آپ عمران خان کی تعریفوں کے پول بانتے تھے آپ نے یہ کر دیا ہے آپ نے وہ کر دیا ہے بڑا زبدوس کام کر دیا ہے پاکستان یہاں سے وہاں چلا گیا ہے پاکستان اب پاکستان تو اس صورتحال میں آ گیا ہے کہ کرزے دینا شروع کرتے ہیں یہ بھی کہہ دینا سو اس وقت ایم سوری میں نہیں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں میں حد و نمکان کوشش کرتا ہوں بٹ کامران خان صاحب آپ کی یہ جو کومنٹری ہوتی ہے جس میں ہر آرمی آپ نے فوج کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے سیاستدانوں کو رگڑ کے رکھنے ہے اور وہاں بھی پھر اپنا ایجڈا سیٹنگ کرنی ہے حد ہوتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لئے جو کوٹس سے ایک اچھی ایک بری خبر ہے ایک تو سب سے پہلے اسلامباد سے خبر آپ کو دیتے ہیں جہاں پہ ممنوع فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری سے متعلق کیس کی سماعت بینکنگ کوٹ میں ہوئی وہاں کی جج رکشندہ شاہین صاحبہ تھی ان کے کوٹ کے اندر یہ وہاں پہ سماعت ہوئی تو یہاں پہ بیسکلی درخواست یہ کی گئی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے جو بھی تحقیقات کرنی ہے وہ زمان پاک میں جا کے کر لیں ان کے گھر پہ جا کے ان سے تحقیقات کر لیں تو یہ استعداء جو ہے وہ مسترد ہو گئی کوٹ کی جانب سے اور ان کو کہا گیا کہ ان کی آج حاضر سے سسنا کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری زمانت میں اکتیس جنوری تک توسیح کر دی ہے لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں تفصیشی ٹیم کے سامنے آپ حاضر ہوں اور وہاں پہ جو بھی وہ آپ سے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کریں دوسرا جو اچھی خبر ایک آئی ہے عمران خان صاحب کے لئے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن او پاکستان جو کاروائی کر رہا ہے اس سے لہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کاروائی سے الیکشن کمیشن او پاکستان کو روک دیا اور ان کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اچھا میں آلیر یہ بات جانتا ہوں کیونکہ میرے الیکشن کمیشن کے اندر جو چند ذرائع تھے ان سے مجھے بات پتہ لگی تھی کہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا رہا ہے کہ جی آپ کسی کو کاروائی سے نہیں روک سکتے کہ اگر وہ کئی کاروائی کر رہا ہے آپ اس سے نہیں روک سکتے لیکن آپ اگر وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے کسی کے خلاف ہاں اس فیصلے کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو یہ تھوٹ پروسسس الیکشن کمیشن او پاکستان میں چل رہا ہے بڑی دیر سے کہ آپ ہماری کاروائیوں کو نہیں روک سکتے تو شاید لہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کی حق میں آیا ہے شاید اس کو یہ لوگ آگے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی سوچیں الیکشن کمیشن او پاکستان آچہ جی اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی میاں داؤد کی جانب سے اب میاں داؤد کون ہے میں آپ کو بتایتا ہوں یہ جو ملزم نوید ہے نا جس نے عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کی تھی وزیر آباد میں یہ ان کے وکیل ہیں آج ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اب اس پریس کانفرنس کے اندر پوری تفصیل سے فواد چودی صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کا کاؤنٹر جواب تھا اس کے اندر تو اس کے اندر میاں داؤد نے کہا کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ عمران خان اور فواد چودی در کس طرح پہنچ گئی ہے اور زیادی بات ہے یہ جو ہے وہ اس چیز کو وہ کورٹ میں بھی اٹھائیں گے کہ جی ان کے پاس جی آئی ٹی رپورٹ کس طرح پہنچی ہوئی ہے دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ تین بندوں کا تین بندوں کا کہہ رہے ہیں جی تین حملہ آور تھے اس سے تو آپ نے میرے جو موکل ہیں یعنی کہ نوید اس کے لئے تو اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور دوسری سائٹ کے اوپر فواد چودی نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ کون ہے جس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس وکیل کی یعنی کہ میاں داؤد کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سارے چینلز کے اوپر دکھائی جا رہی ہے اور ایڈیٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس پریس کانفرنس کو آپ کٹ کریں تو فواد چودی صاحب نے اپنے شکو کو شباد کا اظہار کی ہے اور وہ جو میاں داؤد ہیں انہوں نے فواد چودی صاحب کے اوپر تنقید کیے تو میں نے سوچا ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب مریم نواز وہ نواز شریف کے ہمرا جنیوہ روانہ ہو گئی ہیں اور دونوں رہنواز وہاں پہ تقریباً ایک ہفتہ وہاں پہ قیام کریں گے وہاں پہ سابق وزیراعظم کی جنیوہ میں مولد سے بھی ملاقات ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز بھی اپنی سرجری کے لیے جو ہے وہ جنیوہ جا رہی ہیں لنڈن سے وہ بھی جنیوہ اسی لیے جا رہی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے مریم اور انجیب نے لکھا ہے کہ تھرڈ ویک آف جانوری میں جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہیں مریم نواز جو ہے اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی وہ پوری طرح اپنی تمام رسپونسبلیٹیز از چیف آرگنائزر آف پی ایم ایل این جو ہے وہ سنبھال لیں گی اچھا جی اس کے علاوہ سنو ٹی وی نے ایک خبر دی ہے مجھے نہیں بتا یہ سنو میں صرف سنو ٹی وی کی خبر کے ساتھ چل رہا ہوں انہوں نے کہا جی عمران خان کی وزیرا پنجاب کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت اور عمران خان کا کہنا تھا کہ پرویز علاہی سیاسی فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پرویز علاہی پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے یہ رپورٹ کیا گیا ہے سنو ٹی وی کی جانب سے اور تو فیلال ابھی تو باہر گئے ہیں لیکن انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے صدر عارف علی کو جو ہے وہ یہ ٹاسک سونپا ہے اور ملاقات جو ہے ایوان صدر مکرانے کی کوششیں جاری ہیں اب یہ اسی طرح ہی انہوں نے جنرل باجوہ سے بھی ملاقاتیں کی تھی دو جو ملاقاتیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح ہی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اس ملاقات کے لیے اسلامباد بیانے کے لیے تیار ہیں جبکہ اسکری قیادت یعنی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور وزیراعظم کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوگی یہ ریپورٹ کیا گیا ہے آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ سوری میں مس کر گیا یہ جو ملزم نویت سے ریلیٹڈ تھی اس کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹج جو ہے وہ ریلیس کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈی پیو کی جانب سے جو ہے اس تھانے کے ایسے چو کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر جس میں یہ انسٹرکشنز دی جاری ہے کہ جاؤ جا کے ملزم نویت کا جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرو اور فواہ چوئیز ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ اتنے بجے ریکارڈ ہوتی ہے تقریباً کوئی پانچ بج کے بیس منٹ کے آس پاس شام پانچ بج کے بیس منٹ کے آس پاس اور اس کے بعد چھ بجے سے لے کے چھ بج کے پندرہ منٹ تک جو ہے انہوں نے نام لکھا ہے اس پر غریضہ فاروقی حامد بیر کہ جی ان کے پاس جو ہے یہ فوٹج جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو کس طرح پہنچ گئی کس نے پہنچائی فواہ چوئیز صاحب جو ہے اس کے اوپر شکایت کر رہے ہیں لیکن اس سی سی ریوی فوٹج کے اندر کلیر کٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈی پیو جو ہے وہ ایکشلی اس سیچو کو کہنے ہیں کہ اس کا اعترافی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرو تو ایک تو یہ خبر ہے اچھا جی اس کے علاوہ سما کے اوپر یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تین ارکان جو ہے ارکان اسیمبلی وہ وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہ ووٹ نہیں ملیں گے تو یہ آج کے دن کی دوسری بوری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک تو ان کی وہ استعداد مستعد ہوگی کہ جناب میرے پاس گھر آ جائیں اور گھر آ کے مجھ سے تحقیقات کر لیں تو بینکنگ کورٹ نے وہ ریجیکٹ کیا اور دوسری یہ خبر ہے کہ تین ارکان پنجاب اسیمبلی جو ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے اس میں کافری کے بھی بعض ارکان کے اوپر شک کا اظہار گیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ووٹ نہ کریں مجلس وعدد مسلمین بھی پاکستان طریقہ انصاف سے ناراض ہے جبکہ ہوتی نہیں تھی پچھلے کئی سالوں سے میں احران ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے تو ان کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک سو چیاسی ووٹ پورے کرنا جو ہے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک یہ خبر تھی اچھا دوسرا ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہوں گا اب وہ جعوید چودی صاحب کا ایک کولم ہے جو آج انہوں نے لکھا ہے اور وہ بھی باجوا فائل سے ہی ریلیٹڈ ہے میں جانتا ہوں اس بات کو تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے میں صرف سمرائز کر کے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور فوج کے دمیان جو دوریاں تھی وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آسیولی زداری نے بھام پلی تھی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپس میں نے ان کے کوئی ڈیفرنسز پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو فروری دوزار اکیس میں جو ہے کور کمانڈرز کی اوپر نیچے طویل میٹنگز ہوئی تھی جس کے بعد فوج نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد تین مارچ دوزار اکیس کو جب سینٹ کے الیکشنز تھے تو عاصف علی زداری نے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا واقی فوج نیوٹرل ہے یا نہیں ہے انہوں نے عبدالعفیز شیخ کے سامنے یوسف رضا گلانی کو اتارا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا عبدالعفیز شیخ کو سپورٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی اور اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یوسف رضا گلانی جیت گئے تو عاصف علی زداری کا جو شک تھا وہ پورا ہوا ان کو پتا لگ گیا کہ فوج واقی نیوٹرل ہو چکی ہے لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ووٹ لینے کا فیصلہ کیا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا عدالت سے سوری قومی اسیمبلی سے تو اس کے لیے پھر اسٹابلشمنٹ کی جو ہے وہ سپورٹ مانگی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ کٹھے کرنے کا کام جو ہے جنرل فیض کے ذریعے شروع کروایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک بھی ہوا کہ چودری سالک چودری شجاعت حسین حسپٹل میں تھے تو چودری سالک جو ہیں وہ ان کے پاس تیمارداری کر رہے تھے اپنے والد صاحب کی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک ادارے کا ایک فوجی افسر جو ہے وہ ان کے کمرے تک گیا اور جو کہ چودری سالک کو کہا کہ جی بے شک چودری شجاعت بہت بیمار ہیں لیکن آپ نے اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے عمران خان صاحب کو ضرور آنا ہے تو آپ نے ہر صورت آئیے گا پھر اس میں انہوں نے ڈاکٹر آمی لیاقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر آمی لیاقت نے آپ کو یاد ہوگا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے ڈاکٹر آمی لیاقت نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں ہم لائے گئے ہیں انہوں نے کہہ بھی دی تھی یہ بات تو ایک یہ تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تاریخ بشیر چیمہ کو فون کیا گیا بھاولپور میں تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فون کر کے کہا گیا کہ آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندو بس کیا جائے عمران خان کو ووٹ دلوانے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور جو مطلب ان لوگوں کے علاوہ بھی ایک اور جو لکھا وہ ہے وہ غلام بی بھی بھروانہ وہ بھی ووٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی تو پھر ان کو بھی کنونس کیا گیا ان کو بھی بتایا گیا کہ جی آپ نے ہر صورت جو ہے وہ ووٹ دینا ہے اور اس کے بعد وہ جب جھنگ سے نکل پڑی ووٹ ڈالنے کے لیے تو ساتھ ساتھ ان کی گاڑی کے پیچھے جو ہے ان کی گاڑی بھی پیچھے رکھی گئی صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ پہنچتی ہیں اسلام آباد عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تو مطلب اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی رہی تھی لیکن ظاہری بات ہے آسف علی زدادری اس موقع کے اوپر وہ چیک کر چکے ہوئے تھے اور ان کو نظرہ آگیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ تو سپورٹ مل رہی ہے لیکن ویسے اوورال جو ہے کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں وہ جو ون پیج ون پیج کہتے تھے نا اس میں کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ دوبارہ یہی لکھتے ہیں کہ جنرل فیض نے عمران خان کی ہدایت پر عاصف زدادری کو نہاب اور عدالت سے ریایت لے کر دی تھی اور ریایت کے بعد دو واقعات ہوئے تھے ایک تو زدادری صاحب کراچی چلے گئے اور یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں حکومت کی اتحادی باپ پارٹی کے چار ارکان کے ووٹ بھی جو ہے وہ مل گئے اور اس سے وہ اپوزیشن ریڈر بھی بن گئے تھے آپ کو یاد ہوگا جس کے اوپر مریم نواز نے جو ہے ہمیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے اور اسی باپ نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے ہیں بہت غصے میں تھی اس وقت وہ اگر آپ کو اس سارا کچھ یاد ہو تو تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض کی مہربانی تھی یہ ان کی وجہ سے ہوا تھا اور اس طرح پھر پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی وہ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کس طرح ٹوٹی تھی اچھا جی اس کے علاوہ آگے چل کے وہ ایک اور چیز لکھتے ہیں کہ ندیم بابر کے بارے میں یہ بھی عمران خان صاحب کے مشہیر تھے تو انہوں نے کہا کہ ندیم بابر نے جو ہے وہ اورینٹ پاور کمپنی جو ہے وہ اس کے مالک تھے لیکن ایک کمپنی کے مالک ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کو کابینہ میں اپنا ایک میمبر بنایا جبکہ یہ کانفیٹ ایٹرسٹ بنتا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بنا دیا اور ندیم بابر نے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا سوری ان کے معاونے خصوصی میں مشہیر کہہ رہا ہوں ان کے معاونے خصوصی وہ بنے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے پلانٹس کو جلدی اور نسبتاً دوسرے پلانٹس سے جلدی پیمنٹس ہوتی تھیں اور زیادہ پیمنٹس ہونا شروع ہو گئیں ندیم بابر کے اس کو جس پہ دوسرے مالکان جو ہے وہ شور مچاتے تھے اس کے بعد ایک دفعہ اغمانستان میں امریکی فوجی کے ایک کمانڈر نے جنرل باجوا کو فون کر کے بتایا کہ کراچی پورٹ پر تیل کی درامت میں گڑ بڑ ہو رہی ہے تو اس پہ جنرل باجوا نے پہلے تو یہ کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا نہیں آپ چیک کر آئے ہماری اطلاع ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ آپ کے بندرگاہ کے اوپر ایک ایسا جہاز کھڑا ہے جو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا جب ہم نے چیک کر آیا تو پتا چلا کہ وہ ایرانی تیل تھا اور ایرانی تیل کے اوپر جو ہے وہ already sanctions لگی ہوئی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی مشکل میں پھس سکتا تھا اور یہ جو تیل کا جہاز تھا یہ ندیم بابر صاحب نے منگوایا تھا اور ان کو مارکٹ سے وہ تیل جو ہے تیس روپے فی لیٹر سستہ ملاوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ تیل منگوا لیا تھا تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی یہ حرکت کی ہے انہوں نے تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی action نہیں لیا اس کی وجہ سے پاکستان بہت بڑی مشکل میں پھس سکتا تھا آپ کو idea نہیں ہے کہ جب ایک ملک کے اوپر sanctions رگی ہیں اور اگر اس کے ساتھ آپ trade کرنے کی کوشش کریں تو کتنی بڑی problem آ سکتی ہے لیکن اس پر کچھ نہیں کیا گیا اس کے بعد ایک اور واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوا کے قطر کے شاہی خاندان سے بڑے قریبی تعلقات تھے انہوں نے ان کو convince کیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ lng جو ہے آپ ہمیں سستے داموں دے دیں اس سلسلے میں جنرل باجوا جو ہے ندیم بابر کو لے کے قطر گئے وہاں پہ قطر کے امیر نے یہ کہا کہ جی ویسے تو ہم سوا گیارہ ڈالر میں lng ہم بیشتے ہیں لیکن آپ کو ہم سوا دس ڈالر کے اندر جو ہے وہ lng دے دیں گے لیکن یہ ون ٹائم ڈیل ہے آپ نے جتنی lng لینی آپ لے لیجئے تو اس موقع کے اوپر ندیم بابر نے کہا کہ جی ہمیں تین جہاز آپ ہمیں دے دیں انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ کو تین جہاز لینے کی کیا ضرورت ہے زیادہ لے لو اگر تمہیں یہاں پہ ایک سستی چیز مل رہی ہے تو زیادہ لے لو لیکن ندیم بابر نے انسسٹ کیا کہ نہیں تین جہازوں زیادہ ہمیں ایک ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جب سردیاں آئیں اور جب گیس کی ضرورت تھی lng کی ضرورت تھی تو ہمارے پاس lng شوٹ ہو چکی ہوئی تھی اور ایک نیا کرائسس جو ہے وہ اس وقت آ گیا تھا اور اس وقت ندیم بابر جو ہے وہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ندیم بابر اپنا فرنس وائل بیچنا چاہتے تھے جس کی ویسے انہوں نے پاکستان کے لیے وہ جو سستی lng میں مل سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں لی اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ بتایا گیا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ندیم بابر سے الٹیمیٹلی اب جا کے پھر اس کے بعد استیفہ لیا ایک اور واقعہ جو ہے وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوزار بیس میں نرندر مودی پاکستان آنے کے لیے رضا مند ہو چکے ہوئے تھے لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بیکڈروپ کے اندر جو ہے عجد دوبل جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے بھارت کے ان کے اور جنرل فیض کے آپس میں خفیہ مذاکرات جو ہے وہ چل رہے تھے تو نو اپریل دوزار اکیس کا فیصلہ ہوا کہ جی نو اپریل دوزار اکیس کو وہ پاکستان آئیں گے مودی جو ہے وہ ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں نرندر مودی تو یہ سیدھا ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے یہاں پر اور وہاں دس دن کا بھرت رکھیں گے اور اس کے بعد واپسی پہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے نرندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے کہ ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں ہم دونے ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور جائشتگردی نہیں کریں گے اور کشمیر کا فیصلہ ہم بیس سال بعد مل بیٹھ کے کر لیں گے اور اس طرح دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ آپس میں ٹھیک کر دیے جائیں گے لیکن این وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو جو ہے وہ ڈرا دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے سب کچھ کیا تو آپ کے اوپر کشمیر بیچنے کا الزام جو ہے آپ کے اوپر لگ جائے گا اور اس طرح نرندر مودی کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا تو یہ بیکڈروپس ہیں سارے معاملات کے سے ہی آ رہی ہے جو افسادی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ